بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انویسمنٹ سمارٹ شیٹی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ اوپشن بیلٹی پلوٹس ہی ہیں جن کو نمبر لگے ہوئے ہیں جو فائلز ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف مرجن کے لئے یوز ہو رہی ہیں یا تھرڈ بیلٹ میں جائیں گی وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم انویسمنٹ چلے جاتی ہے آج ہم بات کریں پانچ مرلہ کی انویسمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کیا بیسٹ اوپشن موجود ہیں دیکھیں اگر آپ فوراں گھر بنانا جاتے ہیں دیفینیٹلی اوورسیز پرائم بلوک آپ کے پاس اوپشن ہے جہاں پہ سکول کولیج پارک مرسیز الیکٹری سیز سب کچھ ہے اور وہاں پہ آپ کو پچاس لاکھا پانچ مرلے کا پلوٹ مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے اگلے سکس منٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پوزیشن مل جائے ابھی اس کا پلوٹ نمبر لگا اور بہت ہی مناسب ریٹ پر اگر آپ کو پلوٹ مل جائے تو وہ ہے جی اوورسیز ون اوورسیز ویسٹ بلوک جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ سیکٹر اے اور بی انڈر ڈیویلپ ایریا ہے وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ڈیویلپمنٹ کر دی گئی ہے چیزیں اون گراؤنڈ آ گئی ہیں روڈ کارپیٹس ہو چکے ہیں وہ اپنی سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی انسٹال گیا دی گئی ہیں کچھ ایریاز ابھی آف گراؤنڈ ہے کچھ ایریاز نے اون گراؤنڈ آنا ہے لیکن اگلے سکسمنٹ میں یہاں پہ آپ کو پوزیشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ریٹس کی بات کی جائے تو دو ہزار بیس میں انیس لاکھ کی اوورسیز میں بوکنگ دی گئی تھی اور اس کے بعد دو ہزار اکیس کے اندر ہمیں جو ہے بائیس لاکھ اسی ہزار کی بوکنگ دی گئی تھی اور اس کے اندر ہی ہمیں جو ہے اب کافی زیادہ کلائنٹس ہیں جو اپنے جو ہے وہ سیل کرتے ہیں پلوٹ تو اس میں انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے پچھتر پرسنٹ اسی پرسنٹ یا کچھ لوگوں نے فل اماؤنٹ بھی نائنٹی لاکھ کی پی کی ہوتی ہے پلس اس پہ جو پروفیٹ چل رہا ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگا پروفیٹ کی بات کیجئے سیکٹر بی میں زیادہ ہے سیکٹر اے میں تھوڑا کم ہے لیکن اگر اس کا ریٹ کا کمپیرزن کیا جائے اور ورسیس پرائم سے یہاں پہ آپ کو تقریباً بیس لاکھ کم ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور جب یہاں پہ پوزیشن آئے گا دو تین گھر بنیں گے تو دیفنیٹلی اس کا اور اس کا ریٹ آلموس سیم ہونے کے چانسیز ہے تو یہ بڑی اچھی انویسمنٹ ہے اس کو ضرور آپ کنسیڈر کریں آپ کو یہ پلوٹ تیس پتیس لاکھ میں ٹوٹل کاسٹ کرے گا جبکہ پچیس سبیس لاکھ یا ستہائی ستہائیس لاکھ ایس پر جتنی بھی کلائنٹ نے اپنے فائل کی پیمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو پی کرنی ہوگی تو بڑی اچھی انویسمنٹ بنتی ہے اب آج جاتے ہیں اس انویسمنٹ پہ جس کی لوکیشن بھی اچھی ہو جس میں آپ پوزیشن کے لیے دو تین سال ویٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا ریٹن بھی ملے اور ریٹ بھی مناسی ملے جیہا ناظرین ہم بات کریں گے اوورسیز سینٹرل بلوک کی جو کہ میں آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اوورسیز سینٹرل بلوک انویسمنٹ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے سب سے بہتری لوکیشن کا بلوک ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رنگ روڈ سے اس بلوک کو ڈریکٹ ایکسیس ہے سعودی جرمن ہسپیٹل اسی بلوک میں فال کہتا ہے گرینڈ جامعہ مسید سینٹرل پارک اور ساڑھے تین سو فٹ کی ملین ملی وارڈ آرٹیفیشل کنال یہ سب امینیٹیز یہاں پہ ہے لوکیشن بھی اس کی بہترین ہے تو یہاں پہ سیکٹر کے سیکٹر جی ہو گیا سیکٹر ڈی ہو گیا سیکٹر ایف سیکٹر آئی ان سیکٹرز کے اندر آپ پانچ مللا میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ریٹس ہیں ایس کمپیرڈ ٹو اوورسیز ون وہ اس سے بہت ہی زیادہ مناسب ہیں پس یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے جب آپ ویٹ کر لیں گے یہاں پہ ڈیٹ دو سال میں انشاءاللہ یہاں پہ بھی پوزیشن آئے گا اس کی لینڈ کلیر ہے بہت جد یہاں پہ ڈیولیپمنٹ بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی آنے والے دو ڈائی سال میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایریا میں آپ کو پوزیشن مل جائے تو یہاں پہ انویسمنٹ آپ کا کرنا بنتا ہے یہاں پہ بھی انیس لاکھ کی بکنگ آئی تھی اس کے اندر سے کوئی ستر پچھتر پرسنٹ پیمنٹ فل اماؤنٹ انیس لاکھ کی پیڈ ہے پلس پروفٹ چل رہے ہیں وہ آپ کو پی کرنے ہوں گے پلس ٹرانسفر فیز پی کرنی ہوگی تو یہ چیزیں پی کر کے یہاں پہ آپ پلوٹ حاضر کرتے ہیں اور یہاں پہ پلوٹ کی قیمت کی بات کی جائے تو تیس سے چوبیس لاک پچیس لاک کے راؤنڈ بوٹ ٹوٹل قیمت ہے جبکہ اماؤنٹ آپ کو سترہ اٹھارہ لاکھ یا انیس بیس لاکھ ہی پی کرنی ہوگی دیفنیلی انیس لاکھ میں سے جتنا کلائنٹ نے اپنا پی کی ہے وہ پلس اس کا جو پروفٹ ہے کچھ سیکٹر کے اندر تین چار لاکھ پروفٹ ہے کچھ سیکٹر کے اندر پانچ چیزیں پروفٹ ہے ایس پر لوکیشن یہاں پہ چیزیں فال کرتے ہیں تو جب آپ مجھے کال یا میسیج کریں گے پلوٹ کی حوالے سے تو انشاءاللہ میں آپ کو بیسٹ اوپشن شیئر کر دوں گا اور جو لوگ اپنے پلوٹ یہاں پہ سیل کرنا جاتے ہیں وہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو ایک اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو یہ اوورال سنیریو تھا پانچ مرلا کے حوالے سے یہ پانچ مرلا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ بیسٹ لوکیشن ہے بیسٹ اوپشن ہے فردر بھی اوپشن ہے اگزیکیٹیف ون میں بھی ہیں اگزیکیٹیف ٹو میں بھی ہے لیکن میں نے اس کو اس ویڈیو میں اس لئے ڈسکس نہیں کیا وہ ایک ہوتھ مینیمم ریٹ میں آ جاتے ہیں وہ اس کے کمپیرزن میں تھوڑی لو جو ہے وہ ریٹ میں بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی لوکیشن بھی اس سے تھوڑی کم ہی اچھی ہے تو زیادہ بہترین لوکیشن آور سیز ون اور آور سیز سینٹرل کی ہے اور یہی پہ انویسمنٹ زیادہ تیز سے ان فیوچر برو کر سکتی ہے اس لئے میں نے ان دو بلوکس کے حوالے سے پانچ مرلا کو کنسیڈر کیا ہے اور آپ کو ریکیمنٹ کیا ہے کہ ان بلوکس میں آپ بائنگ کریں تاکہ فیوچر میں ایک اچھا پروفٹ گین کر سکیں سمارٹ سیٹی بہت تیزی سے اپنے جو ہے سیکٹرز کو ڈیویلپ کہہ رہا ہے سیکٹر اے اور بی ڈیویلپ ہو رہے ہیں اس کے بعد اوورسیس ون جسنا ہی ہو جائے گا اگزیکٹیف ون ڈیویلپ ہوگا اس کے بعد اوورسیس سینٹرل ہوگا اس کے بعد اگزیکٹیف سینٹرل ہوگا تو ویڈ ضرور ہے لیکن ریٹرنز بہت اچھے مل سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ سوسائٹی جو ہے بہت ہی موڈرن ڈیویلپمنٹ کہہ رہی ہے جسا ہم نے ڈی ایچ اے اور بہریہ میں دیکھا ہے اس سے بھی موڈرن اور اس کی لوکیشن بڑی ٹاپ کلاس ہے جی رنگ روڈ سے ایکسیس ہوگی جی ٹی روڈ سے ایکسیس ہوگی لہور سیالکورٹ موٹر وے سے ایکسیس ہوگی اور یہاں پہ عبادی جو ہے وہ بہت جلدی آئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرہ والا اور سیالکورٹ جیسے بڑے شاعر یہاں سے موٹر وے سے ایک گھنٹے کی دوری پہ ہے اور ان لوگوں میں بہت زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لہور کی طرف بہت تیر سے شفٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایڈوکیشن کی فسیلیٹیز یہاں پہ بزنس کی فسیلیٹیز جوپ کی فسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں تو وہ اپنے ابائی علاقوں کو بھی ایک گھنٹے میں اپروچ کر سکتے ہیں اور مین لہور کو صرف اسیب 20 منٹ میں اپروچ کر سکتے ہیں تو اس لئے اس سوسائٹی کی لوکیشن بڑی ٹاپ کلیس بنتی ہے ڈیولپمنٹ اس کی آپ کے سامنے ہے ہم نے آپ کو لائیو وزیٹ بھی کرائے اگر لائیو وزیٹ آپ دیکھنا جاتے ہیں تو لنک میں میں نے ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ووچ کر سکتے ہیں لائیو وزیٹ کی ویڈیو تو فردر لاہور سمارٹ سیٹی میں کسی بھی قسم کی بائنگ کے لیے سیلنگ کے لیے کسی بھی قسم کی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر 0300118904 پر آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیں تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ